ہائی ویورز السلام علیکم کہ یہ کیسے مزاج ہیں امید ہے خیریہ سے ہوں گے تو آج کل ہم ایک ایسے شو کو بسکس کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے مجھے اپنے شو میں بڑے اچھے انداز سے بڑے تلخ انداز سے بڑے چک پٹے انداز سے بسکس کیا ہے اور کومنٹس بھی دیئے ہیں مشورے بھی دیئے ہیں یہ ہائیلی ریٹڈ پروگرام ہے اور لوگوں کے دلوں میں اتر جانے والی باتیں ہیں اور جو پروگرام ہے دکٹر عمر عادل اور حسیب خان کر رہے ہیں گندہ انڈہ کے نام سے اس میں ہر ایشو چاہے وہ کرنٹ ایشو ہے چاہے کوئی بیوکریٹ ہے کوئی آرٹس ہے فنکار ہے سنتکار ہے سب کو اس طرح ڈسکس کیا جاتا ہے جس طرح آپریشن ٹھیٹر میں سرجری کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عمر عادل ایسی جانی پہچانی اور ایسی سب کی فیوریٹ شخصیت ہے سب لوگ اتنا انہیں چاہتے ہیں بلکل ایسے واقعی کہ جس طرح کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے کڑوی دوائی دیتا ہے اور پھر جب اس کڑوی دوائی سے یا اس سرجری سے یا اس ٹریٹمنٹ سے انسان کو آرام آتا ہے وہ ریکاور ہوتا ہے اس ریکاوری سے جو خوشی ہوتی ہے وہ بات میں ہوتی ہے میرے پروگرام میں انہوں نے جو بات کی ہے میرے بارے میں اپنے پروگرام میں گندہ انڈہ نے وہ میری شادی سے ریلیٹڈ پروگرام ہے اور میری شادی چونکہ آج کل بہت ٹرینڈ میں ہیں اور لوگوں نے مجھے پرپوز کر رہے ہیں ناظرین ایک بات بتاتی چلوں کہ فلموں کو چھوڑے ہوئے تو مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے یہ جو مجھے پرپوز کیا جا رہا ہے اس میں بھی سوشل میڈیا کا قصور ہے کیونکہ اس میں میری ٹک ٹاک چلتی ہے اس میں میری یوٹیوب چینل نشو جی اوفیشل پر مختلف پروگرام ہوتے ہیں اس میں لوگوں کی لائکنگ ہے اور اس لائکنگ کی وجہ سے اس کی بدولت مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا جا رہا ہے یہ سب لوگ جو بلوگز بناتے ہیں ویورز کے اپریشیٹ کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے عشقی چوک تو پڑتی ہیں دلوں پر یقصان ذرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے کوئی کسی آواز میں بلاتا ہے کوئی کسی آواز میں کچھ ایسے بلنٹ لوگ ہیں جو نے کہا دیا کہ جی ساریاں گل نہ چھڑو تو سی شادی دگل کرو تو اس میں خالد اوان ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں کیونکہ خالد اوان نے تھرو میڈیا مجھے پرپوز کیا ہے تو کچھ بڑی عجیب سی کھچڑی پڑ گئی ہے اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے میں سوشل میڈیا پہ آتی ہوں جیسی لگتی ہوں جو بھی ہے جو بھی اپریشیشن ہوتی ہے ایک پسند کرنے کا اور لائک کرنے کا ایک انداز ہے میری جو اپنی زندگی ہے میں اس کے بارے میں کہوں گی حالانکہ میری زندگی ایسی ہے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا کھاوے کھاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچ صبح کرنا شام کا لانا ہے جوے شیر کا برحال تنہائی کو ایسی بات نہیں ہے انسان مختلف طریقوں سے مختلف ذرائج سے مختلف ریسورسز سے اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح بیزی کر لیتا ہے جیسے میں تردید کر کر بیزی ہو گئی ہوں تو ڈاکٹر عمر آدل نے کہا ہے کہ آپ کو اس عمر میں لو بھی کہتے ہیں کہ مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے ساری دنیا کر لے مجھے نہیں کرنی چاہیے اچھا بھئی میں نہیں شادی کرتی اور مجھے پرپوز بھی نہ کریں لو میں نے تو ان کو ڈرائیا بھی ہے کہ جنات ہے میرے اردگردو اور وہ کسی کو میرا نہیں ہونے دیتے اور یہ بھی بڑا مزیدار ایشو ہے ڈاکٹر صاحب جو باتیں کرتے ہیں وہ سچائی بیسٹ باتیں ہوتی ہیں لیکن کہتے ہیں نا سچ کڑوا ہوتا ہے پرمین شاکر کا ایک شیر ہے کہ لوگ کہتے ہیں مجھے چھوڑ دیا ہے اس میں بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی مگر میں اس شیر کو ڈاکٹر صاحب کے ڈلوگ کے حوالے سے اور ان کی جو سچ بولتے ہیں اس حوالے سے اور جس طرح ڈسکس کرتے ہیں بے دردی سے یہ کہوں گی کہ لوگ کہتے ہیں کہ سچ سچ کہا ہے اس میں بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی کچھ لوگ ہرٹ بھی ہوتے ہیں پریشان بھی ہوتے ہیں جیسے میں بھی ان کے اس پروگرام کی باتوں سے انہوں نے مجھے بڑا ایڈمائر کیا ہے پریش کیا ہے لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو مطلب میں پی گئی ہوں کہ جیسے کوئی ٹیبلٹ کھا کے بندہ پانی پی جاتا ہے بلکل اس طرح وہ گفتگو باتیں شو بھی اپنی ڈاکٹری کے حساب سے کرتے ہیں جیسے ڈاکٹری ایک اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتا ہے بہرحال اور میں کہوں گی کہ واقعی ان کا اندازہ بیان ان کی شولہ بیانی ہائیلی اپریشیٹڈ اب بات آتی ہے کہ جو بات کر رہے ہیں میں اس کو جھٹلا نہیں سکتی اس لئے میں قائل ہو کے یہ بات کر رہی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کہ باتیں 99.9% سچ پہ بیسٹ ہوتی ہیں سچ سینہ بڑا مشکل ہوتا ہے کوئی بھی ہو کس طرح بھی ہو کتنا عالی ذرف کا مالک ہو کتنا صابر ہو لیکن کچھ باتیں بہت بہت ایریٹیٹ کرتی ہیں بہت پینچ کرتی ہیں بہرحال اب آتے ہیں جنات کی بات پر یہ درست ہے کہ میں اکثر پارٹیز میں آتی جاتی رہتی ہوں اور بڑے اچھی میچن کا بہت فراہ دل آدمی ہے ایسا فراہ دل آدمی جو کہ کھانے کھلانے میں اور گفٹ دینے میں بہت فراہ دل ہے گفتگو میں بھی فراہ دلی کچھ زیادے کر جاتے ہیں بہرحال لیکن ان میں اور میرے میں ایک چیز ایک سیمیلیریٹی ہے وہ تو خیر ملٹی فیسٹیٹ آدمی ہیں چلے تھوڑا بہت لوگ مجھے بھی لائک کرتے ہیں دونوں میں ایک سیمیلیریٹی ہے کہ دونوں کے گھروں میں جنات ہیں کیونکہ ان کے گھر کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے کہ کچھ چیزیں کچھ شکایتیں کچھ محلے والوں نے شکایتیں کی ہیں کہ رات کو آپ کے گھر میں کوئی چالیس پچاس بچے رو رہے تھے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی تو اس طرح اور بھی اس طرح کی شکایتیں ہیں جو آسے بھی رنگ میں ہوتی اور اللہ کرے کہ اب تمام معاملات جو ہیں اس سے وہ نجات پا جائیں دونوں میں یہ ہے کہ دونوں سنگل ہیں اور وہ بھی اس بات پر بلیف کرتے ہیں کیونکہ بلیف تو کرنا پڑتا ہے قرآن پاک میں جنات کا ذکر ہے تو یہ سچ ہے کہ جب میں انٹر ہوئی ان کے جنات سے میرا جن ٹکرا گیا اور پتہ نہیں ان میں سے کس کو کون مشتہل ہو گیا کس کو غصہ چڑھا ان کی جننیوں کو غصہ چڑھا فیمیل جن میرا مطلب ہے فیمیل جو جنات ہیں ان کو غصہ چڑھا یا جو میرا میل یا فیمیل whatever it is he is or she is ان کو غصہ چڑھا لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں اس طرح کا محول کیریٹ ہوتا ہے جیسے بجلی کا بلانے پر گھروں ہی ہوتا ہے نا کہ ہائے ہائے یہ کیا ہوگیا یہ کیا ہوگیا واقعی ان کا بڑا قیمتی شرلیر شمادان جو ہے چینڈل سٹینڈ وہ گرہ ٹوٹا مجھے بہت دکھا کافی ایکسپینسیف تھا کوسلی تھا اس کے بعد میں بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا میں نے کہا ڈراغ ساگ یہ بڑا قیمتی آپ کا شمادان ٹوٹ گیا ہے تو یہ انسوری میرا اس میں کوئی قصور نہیں انہوں نے کہا کیونکہ آرتوپیڈک سرچن ہے کہتے کوئی بات نہیں میڈم ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو اس کا کوئی گرانی مناتے اور لوگ برداشت کرتے ہیں یہ تو کانچ کی چیز ٹوٹ گئی گری اور ٹوٹ گئی یہ ان کی آلہ ذرفی اور فراخ دلی ہے بڑے دل کے مالک ہیں اس کے بعد جناب جو جو واقعات ہوئے وہ لوگوں نے دیکھے ان کی گھر میں بہت زیادہ بڑا شاندار ڈیکوریٹر گھر ہے اس میں جو تصویریں آویزاں تھی وہ ایسے تھر تھر آنے رہی پھڑ پھڑانے لگی میرے جن اور انہوں ان کے جنوں میں دونوں نے کوئی آپس میں مباعثہ ہوا ہے کوئی کشتی ہوئی ہے کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہے مجھے نہیں پتا انہوں نے کہا کہ سوفے پہ آئل گرا ہوا تھا بلاک کلر کا لیکن یہ بات ضرور ہے کچھ تھا ضرور ہمیں اس لئے ماننا پڑتا ہے کہ قرآن پاک میں جنات کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے تو ان سے ان کو بھی جنوں نے اکیلا کیا ہوئے مجھے بھی جنات نے اکیلا کیا ہوئے بھائی یہ کوئی بات نہیں وہ بھی ہر دل عزیز ہیں اور تھوڑا بہت لوگ مجھے بھی لائک کرتے ہیں تو ڈاک صاحب جو آپ نے مجھے شہادی نہ کرنے کے مشورے دیئے ہیں وہ سر آنکھوں پر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ایج گروپ کی خواتین ہیں سنگیتہ جی ہیں بشرا ان ساری ہیں ان کے بھی بڑے بڑے بچے نواز سے سنگیتہ جی کی نوازیاں مہرڈ ہیں تو لیکن ٹھیک ہے میں بھی میرا بھی سیم ایج گروپ ہے سمینہ احمد جی وہ بھی سینئر ہیں من جی نے بھی شادی کی اور مجھے آپ نے جو مشورہ دیا ہے وہ سر آنکھوں پر آئیدہ میں ایسی حرکت شادی نہیں کرنی میری توبہ مجھے شادی نہیں کرنی بالکل نہیں کرنی میں نے اسی طرح زندگی گزارنی ہے حس کھل کے اور آپ کے مشوروں بہت مشکور ہوں اور جو باقی باتیں ہیں آپ خود جانتے ہیں خود سمجھتے ہیں تو بہت سابر و شاکر ہوں کیونکہ انسان کو سابر و شاکر ہونا ہی چاہیے تو آپ جو اچھے کمنٹس ہیں مجھے خوشی بھی دیتے ہیں اور میں دل سے عزت کرتی ہوں ایسی خوشی جو مریض کو ریکاوری کے پات ملتی ہے تینکیو سو مچ آئے تو اسی طرح آپ کی اپریسیشن ہوتے رہے آپ کے شوز ہٹ جائیں اور میرے شوز کے لیے بھی خاص طور پر مجھے شادی مشور دیں شو امپروف کرن دیں اور شو جیڑے عوضے واسطے بھی اس کی بہتری کے لیے بھی مشور دیں میں آپ کی مشور کو لائک کرتی ہوں اور ہر وقت آپ کے لیے دعا گو ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھے ناظرین اب آپ اپنی میزبانی شو کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں خدا حافظ